اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کریک آر ایس ایس کی بہن کو میں سن رہا تھا کل سے ایک کافی چل رہا ہے وائرل ویڈیو جس میں اسلام اور مسلمانوں پر کئی الزامات وہ بہن نے لگائے ہیں لگ رہا تھا گوٹسے کی نسل سے ہے یا راجہ سنگ کی بہن دکھ رہے تھے کیونکہ جہالت، بے خوفی، لا علمی، اگمرنس کی باتیں کر رہے تھے علم والی بات نہیں کر رہے تھے آئیے ان کے الزامات اور اس کے جوابات سنیں پہلا اجزام مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور ہر ہندو سے نفرت کرتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے جواب نے مسلمان یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے کوئی مالک ایشور اللہ گاڈ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے کیوں پڑھتے کیونکہ خوران، حدیث، ویدہ، گیتہ، اپنیشت میں اس کا ذکر ہے پڑھ لو کھول کے تمہاری دھارمیت کتاب چندوں کے اوپنیشتر بک نمبر سیس سیکشن نمبر دو ورس نمبر ون روک میں بک نمبر 18 چپٹر مورس 36 شویدو شویدو پریشتا چپٹر 6 ورس 9 یجرووے چپٹر 32 ورس 3 بھگمت گیتا چپٹر 7 ورس 20 بھگمت گیتا چپٹر 18 ورس 36 ایک کمی بھی دتیم سب کا مالک ایک ہی ہے ایشور اللہ ایک ہی ہے ایک کم برہم دتیناستے نیناستے کنچن ایشور ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا سب ہی نہیں ہے نہ تس یا پرتیمہ آستی اس کا کوئی آکار اور پرتیمہ مورتی نہیں ملا سکتے نہ کس یا کسید جنیتہ نہ کڑھی پا اس کے ماباب اللہ کے ایشور کے ماباب بیوی بچے نہیں ہیں وہ ایک ہی لائے تمہاری دھار میں کتاب بول رہی رسس میں جا کے جاہل مت بنو ویدہ گیتا اپلشت پڑھ کر علم حاصل کرو تمہارے گروہ نہیں سکھائے تو ہمارے سے سکھو دوسری بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بک نمبر ٹین چیپٹر نمبر ٹین مندرہ نمبر پیرہ سے لے کے پیویس تک ایک شنڈی کٹانے والے داڑی بڑھانے والے ہوت چلانے والے ملیچہ آئیں گے باہر سے گوشت کھانے والے رہیں گے ان کے فلوورز کا نام مسلمان ہے ساف طور پر لکھے وائے تمہاری دھارمک کتاب میں پڑھو ویدہ اور پلشت جیتا کو مانتے نہیں مانتے اللہ کے بارے میں لکھائے ایلو پلشت ایلو اینے عربی میں الہو جس سے اللہ بنا تو اللہ کے بارے میں وہ پلشت کے اندر بھی لکھے واہ ہے آرام سے کوئی پلشنی کی بات نہیں ہے سیکھو بوران نہ ہو جہالت کی باتیں نہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھے واہ ہے تمہاری دھارمک کتابوں میں ایک الزام اور لگا دلی عورت کہ مسلمان مسجدوں میں مدرسوں میں ایک ساتھ جمع ہو کر غلط تعلیم حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے مسجد و مدرسوں میں ایک ساتھ ضرور جمع ہوتے ہمارے بات جاتی بار نہیں ہے برہمان علق شدرہ علق وحش علق ایسا نہیں ہے مارے بات سب ایک اللہ کے بندے ہیں سب برابر ہیں اور سب ایک ساتھ مسجد میں آئیں گے سب کے بچے ایک ساتھ مدرسے میں پڑھیں گے چھوٹ چھات اسلام میں نہیں ہے پریزیڈنٹ کووین انڈیا کے بھارت کے صدر راشوپتی مندیر میں گئے تو ڈھکلنا لائک دینا کیوں دلیت ہے بلکہ ان کی دیوی کو ڈھکل دیا کیوں دلیت ہے بلکہ یو پی کے برہمان و جی مندیر میں آنے نہیں دیا ان کو کیوں دلیت ہے بلکہ مسجد میں آنا چاہے رمضان میں تو ہم بلا کے دو گھنڈے بٹھائے کیوں مسلمان ہیں ہم اسلام نے ہم کو سکھایا اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی لئے ہم سب کی عزت کرتے ہیں تمہاری طرح چھوٹ چاہت نہیں ہے ہمارے باز اسی لئے پورے مسجد میں جوا ہوتے اور اللہ کا کلام سنتے جس میں لکھے واہ رہے تھا قل یا ایل کتاب اے کتاب والو آؤ ایک رب کی طرف کہ اسی کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ شنگ نہیں کریں گے یہ سمجھانے کے لئے یہ بتلانے کے لئے مسجد اور مدرسوں میں ایک ساتھ رہتے بغت چھوٹ چھاتے دوسرا اجزام لگاد علیہ عورت رادہ سنگھ کی بہن گھوٹسے کی بیٹی کہ اللہ دیالو نہیں ہے رحم والے نہیں ہیں قرآن کھول کے پڑھو پہلا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے دیکھو اللہ کو چھوڑ کے جانوروں کی پوجہ کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے انسانوں زندوں مردوں پتھروں کی پوجہ کرتے ہو پھر بھی وہ تم کو کھلارا ملارا پھر بھی وہ تم کو زندہ رکھا پھر بھی وہ تم کو موقع دے رہا پھر بھی وہ تم کو حمجزوں سے سیدھی بات سکھا رہا اور کیا ہونا تمہارے باپ کو باپ نہیں بول کے پڑوسی کو باپ بولو کیا جواباتا دیکھو پتھر دل دیتے تمہارے باپ لیکن رب کا رحم دیکھو اللہ کا رحم اس کی دیا دیکھو اس کے ساتھ تم جانوروں کی پوجہ کر رہے ہیں تم بھی معاف کر دے رہا ہو موسا دے رہا سدھرنے کا موسا اس سے زیادہ رحم اور کیا ہونا اور ایک ہزار سال مسلمان پورے دیش کو حکومت کرے آج بھی مائنوریٹی میں ہیں بھارت پہ ہزار سال حکومت کر کے بھی آج بھی مائنوریٹی میں تم میجوریٹی میں ہیں اس سے بڑی دیا کا اور کیا ایک سیمپل ہونا اسلام کی طرح سے اگر ہم کو حکم دیا جاتا ایک ایک کافر کو مان دو ایک ایک مشرق کو مان دو کون بجا سکتا تھا تم لوگو سوچو ہزار سال حکومت کرے پھر بھی مائنوریٹی میں ہیں کیوں؟ اللہ فرماتے سورہ مائدہ پانک پا سورہ نمبر بتیس ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کے بنابر ہے ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کے بنابر ہے پتا چلا کسی معصوم کی بھی جان نہیں لے سکتا مسلمان اسی لئے گورک شاک آتنگوادی مسلمان نہیں ہیں اسی لئے گجرات مظفرنے کر میں مسلمان نہیں مارا آرے سیز بدرنگل بی ایس پی کے آتنگوادی مارے معصوم مسلمانوں کو مسلمان معصوم کی جان نہیں لے سکتا اور ایک الزام لگا دیئے حج پر وہی جا سکتے جو مسلمان ہیں غیروں کو وہاں پر آنی نہیں دیتے تم جاننا چاہیے غیروں سے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ تم اپنی دھارمی کتاب مانو ہندو بھائی و بہنو ویدہ اوپنیشنر بھگوڑ گیتہ مانو عیسائی بھائی و بہنو بائبل مانو یہودی بھائی و بہنو تلمود مسلمان مانو سکھ بھائی و بہنو گروگران مانو سب پر لکھے واہے سب کا مالک عشور اللہ ایک ہے اسی کی پوجہ ہو اس کے ساتھ دوسروں کی نہ ہو سام طور پر لکھے واہے تو دھارمی کتاب کو مانو ایک اللہ کی عبادت کرو چلو حس پہ ایک پیدا کرنے والے پالے والے کی پوجہ کرو چلو حج پہ شریف کرشن بولے چپٹر سیوین بھگوڑ گیتہ میں ارجن کو اے ارجن ایک عیشوہ کی پوجہ کر دوسروں کی نہ کر تیری بھدنی نشت ہو جائے گی تو نرگ میں جائے گا تو شریف کرشنہ کی بات تم مالو ایک اللہ کی عبادت کرو چلو حج پہ کوئی نہیں رو سکتا تمہا پتھروں کی مرتیوں کی جنوروں کی پوجہ کریں گے تو ایسے لوگوں کو جو دھارمک کتاب کے خلاف جاتے حج پر نہیں آنے کی اجازت ہے اور ایک الزام لگا مسلمان روزہ اس لیے رہتے کہ ان کو جن کرنا رہتا مسلمان روزہ اس لیے رہتے خوران میں لکھے واہ لخوا پیدا ہو تاکہ کسی کی جان مال عزت و عبر پر ہاتھ نہ ڈالیں نربیہ کے ریپیس غیر مسلم ہر سال ہندوستان میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دینے والے ابورشن سے ہندو ڈاکٹرز ہندو نرسز ہندو بابا بی بی سی کی رپورٹ کے مضابع دو کروڑ سے زیادہ ہندو بچیوں کو مار ڈالے ہندو بابا ہندو ڈاکٹر نرسز یہ گندی چیزوں سے بچنا ہے شراب تمبافو سوت سے بچنا ہے حرام بازیوں سے زنا سے پروسٹیٹیوشن ہومسکشوالیٹی سے بچنا ہے دھندے والی عردوں سے بچنا ہے ان کو بھی بچانا ہے ایٹ سے بچنا ہے تو ہم کو حکم دیا روزے رہو اپنے اندر تحوہ اللہ کی محبت اور ڈر پیدا کرو برائیوں سے بچو اس کے لئے روزے کا حکم ہے جنگ بدل پہلی جنگ رمضان میں ہوئی جنگ دبوت جنگ خندر یہ جنگ کبھی بھی محمد صلی اللہ تو ہم رمضان میں نہیں لڑے جاہلوں کے جیسا بات کر رہی تو گھوٹ سے کیا اولاد پہلے سکھ قرآن سکھ حدیث سکھ ویدہ اپنیز بھگوت جیتہ سکھ پھر بات کر راجہ سکھ کے جاہل بنیں گے تو سیدھا پورے دیش کو بھی ڈوائیں گی خود بھی ڈوائیں گی پورے دیش واسیوں کو بھی ڈوائیں گی ایسا مت کر پہلے سکھ روزے کو اس لئے رکھا گیا لیکن تخوا حاصل ہو اور جنگ لڑنا مسلمانوں نے زبان سے دین کو پھیل آیا سبر سے دین کو پھیل آیا جب ان پر بہت زیادہ تکلیف ہی ان کو مارنے آگے تب مسلمان جنگ کے لئے بھی آگے پڑے اور یہ بات کا انکار مسلمان نہیں کرتا مسلمان بولتا جیسے کچھ ایسا جتنی عزت دینا ہے برابر دو خوران حدیث میں ہیں لیکن جب ظلم ہو تو جواب ظلم کا پھر انصاف سے دیا جائے گا یہ اللہ کا حکم یہ محمد صلی اللہ کا طریقہ ہے لیکن معصوم کو کوئی بھی دھرم کے ہاتھ لگایا نہیں جائے گا چاہے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہودی ہو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا یہ حکم ہے اللہ کا اور مسلمان اس پر چل کے ہی جودھا کورانی بنا کے رکھے بھاڑمتی کورانی بنا کے رکھے مان سنگھ کو کمینڈر بنائے جنرل بنائے تب جا کر دیش ہزار سال اتنا سکسسپول تھا پورے ورلڈ کا تھڑی تیو پڑھا جی ڈی پی انڈیا میں تھا سب سے سکسسپول سبھل وارڈ تھا مسلمانوں کے اینڈر میں آج کیا کرنا لے دیکھو خرزے میں نمبر ون بھیق میں نمبر ون بھوکے لوگوں میں نمبر ون بچوں کو کھانے کھانے کو نہیں بیماریوں میں نمبر ون فساد میں نمبر ون ابھی ہیوم آرکھوں کے اوپر کرائیم میں نمبر ون یونائٹڈ ڈیکشنز کا ہیمن رائٹ پورا سب سے بربادی زیادہ اندستان میں چل رہی دیکھو اور تم کیا کردہ لے تمہارے اندر میں ہمارے اندر میں کیسا تھا دیکھو جودہ بھی محفوظ بھاڑمتی بھی محفوظ سب محفوظ تھے تو جہالت کی باتیں کرنے سے پہلے اجسے سے پڑھو خوران کو حدیث کو تمہاری دھارمی کتابوں کو لکھے واہے کہ مسلمان اور اکزم مجھے ہندو عورتوں کی جو سوئے رکشہ نہیں کرتے رکشہ نہیں کرتے تو جودہ کو رانی کے کو بناتے تھے بھاڑمتی کو رانی کے کو بتاتے تھے حیدرباد جہاں میں ہوں وہ حیدر محل بھاڑمتی کے نام پر بسائے وہ شہر ہے جو بیوی تھی خلی خطب کی اور کیا عزت دیلے شہروں مصدر